ایک دفعہ پہلے بھی میرا خیال ہے میں نے آپ لوگوں سے وہ وجوہات شیئر کی تھی لیکن چونکہ آج لکھا ہے خان صاحب نے اس کا برملہ ان رائٹنگ اظہار کیا ہے سو امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ میں وہ دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنی کریبل وجوہات ہیں ہمارے پاس کے قاضی فائزیسہ جو ہے وہ ہمارے کیسز میں ایک فریق نہ بنے نمبر ایک جس کا میں نے آلیڈی آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے وہ جسٹس گلزار صاحب کی پانچ میمبر کوٹ کی ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے سپیسیفکلی قاضی صاحب سے کہا ہے کہ آپ عمران خان کے بارے میں کسی بینچ کا حصہ نہ بنیں اور یہ جو ججمنٹ ہے یہ سٹینڈ کرتی ہے اس کے بارے میں کوئی لاجر بینچ بنا کے یا فل کوٹ بنا کے انہوں نے اس کو انل نہیں کیا یہ آج بھی ججمنٹ جو ہے وہ موجود ہے ریلیونٹ ہے اور اس کے اوپر جب تک کہ اس کو ختم نہ کیا جائے اس کے اوپر یہ پروفیشنل رسپانسیبیلیٹی اور کانسٹیوشنل رسپانسیبیلیٹی ہے تمام جج صاحبان کی اس کے اوپر عمل کیا جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا دوسرا ہے جو بیٹ کا سمبل پی ٹی آئی سے لیا گیا اس بینچ کو بھی قاضی فائزیسہ صاحب ہیڈ کر رہے تھے اور اس کے بارے میں آپ کو پی ٹی آئی کی جو کنٹینشن ہے اس کے بارے میں پورا علم ہے کہ وہ وہ فیل کہ وہ ڈیریلیکشن آف جسٹس تھا وہ انصاف کا قتل تھا خون تھا اور آج ابھی جو یہ ریزرٹ سیٹس کے بارے میں جب سے یہ ہیرنگ ہو رہی ہے آپ نے وہاں بہت سارے جج صاحبان کا اپنین سنا ہوگا جنہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا غلط انٹرپیٹیشن کیا اور اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا اور اس ان جج صاحبان کے اس کہنے میں بھی قاضی فائزیسہ صاحب اکیلے جج تھے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی بیسنس کے اوپر ہم یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائزیسہ کا ایک باعث ہے پی ٹی آئی کے بارے میں امران خان کے بارے میں اس لیے ان کو اس بینچ کا حصہ کسی بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اسی ججمنٹ کے بارے میں جو ریویو پیٹیشن ہے وہ ہم نے موف کی لیکن وہ آج تک پینڈنگ ہے وہ نہیں لگی قاضی فائزیسہ صاحب نے وہ ججمنٹ فکس نہیں کی اور اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ ہماری ججمنٹ کو انہوں نے ہماری ریویو کی جو ہماری پیٹیشن ہے اس کو فکس نہیں کیا بلکہ انہوں نے بیٹیش ہائی کمیشنر کو ایک خط لکھا in his capacity as the chief justice of the supreme court جس میں انہوں نے اپنی اس ججمنٹ کا دفاع کیا یہ کسی جج کی responsibility نہیں ہے ایسا کوئی معاملہ ہو بھی تو فورن آفس اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جج ساہبان ڈیل نہیں کرتے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا لیکن انہوں نے out of the way جا کے اپنی اس ججمنٹ کو defend کیا جب بیٹیش ہائی کمیشنر نے آسمہ جہانگیر کیا ایک convention ہو رہا تھا اس میں کھڑے ہو کے پاکستان کی elections کے بارے میں ایک critical comment دیا تو یہ اس حد تک آگے گئے ہوئے کہ انہوں نے خود ہی اس کو defend کرنا اس کا defend کرنا جو ہے وہ اپنے ذمہ لیا اور وہ خط جو ہے وہ ان کو لکھا اس کے علاوہ بسا اوقات court proceedings کے درمیان دوران قاضی فائزیسا صاحب نے 9th of May کی جو incident تھے جس کو ہم ہمیشہ criticize کرتے رہے ہیں ہمیشہ اس کا ہم نے اس کے خلاف بات کی ہے نہیں ہونے چاہیے تھے ان کے بارے میں بسا اوقات انہوں نے اپنی ججمنٹ اپنے اپنے case hearings کے دوران critically pti کو یاد کیا کہا کہ جی جیسے کہ ہم 9th of May کے incidents کے ذمہ دار تھے تو اس سے بھی ان کا باعث جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے جب عمران خان صاحب کے cases لگے ہوئے تھے نیب amendment bill میں تو آپ کو پتہ ہے یہ 1843 کا case تھا اور تمام cases جو 1843 کے ہوتے ہیں وہ live stream ہوتے تھے لیکن جب عمران خان situation کا case جو سنا ہے وہ 1843 کے تحت جب لگا تو اس کو live stream نہیں گیا گیا یہ بھی ایک patently biased approach جو ہے قاضی فائزیسہ صاحب کی وہ سامنے آتی ہے اس کے علاوہ قاضی فائزیسہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے بسا اوقات خان صاحب کے بارے میں انتہائی غیر مناسب الفاظ استعمال کیے ان میں سے کچھ کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اور اس کے بھی vouching documents جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ آپ کو جس کو بھی چاہیے دفتر سے کر لے contact اور وہ آپ کو vouching documents دے دیں گے قاضی فائزیسہ صاحب کی بیگم صاحبہ نے میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے raised doubts regarding عمران خان's money trail in بنیرگالا residence case میں آپ کو لکھار دیتا ہوں وہ انہوں نے ایک justice عیسہ's wife casts doubts over PM's بنیرگالا money trail باقی اخواروں میں بھی آئے ہوئے ان کا بورہ اس میں اس کی ساری details موجود ہیں یہ سرینہ عیسہ صاحبہ نے اس کے بعد انہوں نے سرینہ عیسہ صاحبہ نے عمران خان کے بارے میں انہیں کہا کہ ان کو اپنے عوضے سے dismiss کیا جائے کیونکہ انہوں نے اپنے assets جو ہیں اس میں tax evasion کی ہوئے جسٹس عیسہ's wife بیگم سرینہ نے بیگم عیسہ نے خان صاحب کو ایک لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب should stop capitalizing on ریاست مدینہ کہ آپ یہ ریاست مدینہ کی بات کرنا چھوڑ دیں this is also recorded یہ میرے پاس جو ہے یہ friday times میں آیا ہوئی اس کے علاوہ reference جو تھا قاضی فائز عیسہ صاحب کے خلاف supreme judicial council میں وہ ہماری حکومت میں خان صاحب کے دور حکومت میں ہم نے فائل کیا تھا اور اس کے بارے میں سرینہ عیسہ صاحبہ کی بھی بڑی statements ہیں میرے پاس موجود ہیں یہاں اور قاضی صاحب نے خود بھی بہت کچھ فرمایا ہوا ہے جو کہ ان کا inherent bias جو ہے اس کو reflect کرتا ہے اس کو proof کرتا ہے تو ان وجوہات کے اوپر کی باعث آج خان صاحب مجبور ہوئے کہ وہ in writing قاضی فائز عیسہ صاحب کو address کریں اور کہیں کہ اس باعث کی وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ میرے بارے میں cases جو ہیں اس سے علایدہ ہو جائیں اور اس کے benches جو ہیں اس کا حصہ نہ بنیں اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا مستقبل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں کیونکہ ماضی کے جو record ہے ہمارے پاس آمیر فاروق صاحب کا اور قاضی فائز عیسہ صاحب کا وہ تو یہ ثابت نہیں کرتا کہ ان میں کسی قسم کی dignity self respect ہے جس کی وجبیسس کے اوپر یہ آپ نے آپ کو علایدہ کریں گے یہ تو ریاست جو ہے اور establishment کا ایک جو اس وقت ایک agenda ہے اس کو fulfill کرنے کے لیے پاکستان کی عدالتیں استعمال ہو رہی ہیں اور اس کے قاضی فائز عیسہ اور آمیر فاروق اس کے دو میجر انسٹومنٹس ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے خان صاحب کے خلاف گہراج تنگ کرنے کے لیے لیکن یہ اس اپنے مضموم مقصد میں بالکل کامیاب نہیں ہو سکیں گے ہماری استدعہ ہے قاضی فائز عیسہ صاحب سے کہ جو ہم نے آپ کو یہ میں نے بائی دوئے ٹویٹ بھی کی ہے سارا کچھ وہاں بھی موجود ہیں یہ ہر چیز موجود ہے کل میں نے کیا تھا یہ ٹویٹ تو ہماری ایک دفعہ پھر استدعہ آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو علیہ دا کریں تاکہ آئین قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پورے کیا جا سکیں اور خان صاحب کو بھی ان عدالتوں سے خاص کا سکرین پورٹ ہم پاکستان سے انصاف مل سکیں آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں خان صاحب کے خلاف جو چار کیسز تھے اس میں سے تین کے اوپر ان کو بری کیا جا سکا ہوا ہے عددت کا کیس ہے جو کہ موجود ہے ابھی اور عددت کا کیس بھی آج سے تقریباً ڈھائی تین ہفتے پہلے اس کا فیصلہ آ رہا تھا سب کو پتا تھا کیا آ رہا تھا لیکن اس لاسٹ ڈے کے اوپر جج جو تھا اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور اس کو اس سے علیدہ کیا گیا اور اس کے بعد وہ کیس ایک نئے جج کو دیا گیا اور وہ جج جو ہے ان کا اس سے جو فیصلہ انہوں نے کروانا تھا وہ کروا لیا اس کے باوجود ہمیں پوری امید ہے کہ یہ جو اپیل ہے ہماری بارہ کو لگے گی یا تیرہ کو اس میں وہ بری ہو جائیں گے لیکن آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائنٹ اف میں تین کیسز میں خان صاحب کی اپیل جو ہے خان صاحب کی جو بیل ہے اس کو ریفیوز کیا گیا پیشے ساری بیلز مل رہی تھیں لیکن یہ تین کیسز میں ان کو ریفیوز کر دیا گیا جو ان کا ایک پلان ہے خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا سو اب چونکہ نظر آ رہا ہے کہ عددت کے کیس میں بھی وہ بری ہو جائیں گے سو عددت کے کیس میں بری پہلے اس کو ڈیلے کروایا تین چار ہفتے اور اب اس کا فیصلہ آنے سے قبل انہوں نے خان صاحب کے خلاف تین اور کیسز جو ہیں اس میں پوٹنشلی ان کی اریسٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں دیکھ ان اریسٹ ہم whenever they want to because ان کی بیلز جو ہیں وہ خارج کر دی گئی ہیں تو یہ further proof ہے اس چیز کا کہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں گے تو لیکن میں یہ آپ کو آپ کے through آپ کی وساطت سے میں ان تمام جو زمینی ناخدا ہیں ان تک ایک بڑا چھوٹا سا ایک میسج پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تک کی جو situation ہے اس میں خان صاحب نے پاکستان کی political history سیاسی تاریخ کو rewrite کیا ہے آج تک جو ہوتا رہا ہے وہ یہ ہوتا رہا تھا کہ جو بھی prime minister کو kick out کیا جاتا تھا وہ بھاگ جاتا تھا ایک deal کر کے بھاگ جاتا تھا اور پھر باہر بیٹھ کے وہ ایک اور deal کر کے واپس آتا تھا kick out and kick in یہ tradition جو ہے یہ خان صاحب نے توڑی ہے انہوں نے یہ زمینی ناخداوں کے سامنے جھکنے سے انکار کیا ہے ایک سال ہو رہا ہے تقریباً وہ جیل میں اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک رکھیں مجھے میں اپنے principles کے اوپر compromise نہیں کروں گا وہ آج تک ایک سال کی سختیاں برداشت کرنے کے بعد بھی جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہ وہ اگر میں تو چاہوں گا کہ آپ تمام لوگ جائیں جا کے دیکھیں physically check کریں کہ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے وہاں میرا نہیں خیال کہ وہاں کوئی بھی ایک normal شخص جو ہے وہ ایک دو تین دن سے زیادہ last کرسکے گا withstand کرسکے گا the kind of pressure جو کہ ان کو اوپر exit کیا جاتا ہے لیکن ایک سال ہو گیا اور دن با دن جو ہیں سختیاں اس کا اس کو increase کیا جا رہا ہے دن با دن جو ان کی ان کی جو زندگی ہے اس کو مشکل سے مشکل تر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ابھی قائم ہے تو نہ تو وہ شخص بھاگا ہے نہ وہ جھکا ہے اور نہ ہی اپنے حصولوں کے اوپر compromise کرے گا کچھ بھی ہو جائے پاکستان جو ہے ایک نیا پاکستان جو ہے وہ تشکیل ہو کے رہے گا اور وہ زیادہ دن زیادہ دور نہیں ہے فرنکلی میری conviction ہے یہ کہ آن قریب یہ ہوگا اور عدالتوں سے میری التجاہ یہ ہے کہ یہ establishment کے ہاتھ کا tool نہ بنے یہ پاکستان کی تاریخ دوبارہ لکھی جا رہی ہے اور اگر عدالتیں آج بھی doctrine of necessity یا کسی اور وجہ سے کسی اور pressure کی وجہ سے آج بھی establishment کا tool بنتی رہیں گی تو پاکستان کا جو ایک vision ہے جو کہ 1947 میں جس کے تحت کہ مارز وجود میں آیا تھا وہ ہم سے اور زیادہ دور ہوتا رہے گا پاکستان اس وقت تباہی کے دھانے کی اوپر کھڑا ہے اور باقی institutions کے علاوہ جو سب سے زیادہ responsibility آتی ہے وہ establishment کی forces کے اوپر آتی ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے معاملات میں constitution کی violation میں rule of law کی violation میں interfere کیا ہے یا تو وہ directly پاکستان کے اوپر rule کرتے رہے ہیں حکومت کرتے رہے ہیں یا پھر اپنے toads اور اپنے اپنے proxies کے ذریعے پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں یہ پہلا موقع ہے کہ خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں openly and without any ambiguity وہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں صرف اور صرف جمہوریت ہوگی آئین اور قانون کا مطابق اور اس سے short of that میں کسی چیز کے اوپر کوئی سمجھاتا نہیں کروں گا موسیقی